ہلو ایبریون مینگنا کو خیر بینگ اور ٹیان کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا وہ ذہن سے نراج اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات اس سے چھپائی اور وہ اس سے کوئی لف نہیں کرتا بس اسے بینگ سے دور رکھنے کے لیے ہی وہ اس کے قریب آیا اب اسے مینگنا کو منہ نے اس کے پیچھے دورتے دیکھ کہ ٹیان حیران کہ میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ مینگنا کی کیر کرنے لگا ہے ویلیان شاہو کیلئے گفٹ لیے پیر رہا تھا کہ وہ سرپرائز ویل اب یہ بات ابھی بھی کسی کو نہ بتانے کے لیے وہ شاہو سے پرومیس کر لیتا ہے یہاں بھی اس کی شاہو کے ساتھ تو بارننگ کافی زیادہ اچھی ہو گئی تھی ذہن تین پہار کی مینگنا کو منانے پہنچ جایا تھا اپر وہ سٹیل اس پہ انگری اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر میں اسے کیسے مناؤں تب ہی یہ لوگ آئیس کیسل میں پھنس جاتے ہیں اب ذہن تو کافی پریشان ہو جاتا ہے اسے کچھ نہیں سوچتا تو جلدی سے نہ صرف تین کو میسیج کر کے اپنی ہیلپ کرنے آنے کے لیے کہتا ہے بلکہ شاہو کو بھی اس نے کال کر دی تھی ویل یان ادھر ہی تھا تو وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کے لے کے جانے لگتا ہے بینگ اور تین راستے میں انکل کو گرے دیکھ کہ ان کی ہیلپ ہی کرنے لگ گئے تھے اسی دوران چیزیں سمجھتے ہوئے تین کی ایک گاری سے ٹکر ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ بینگ اسے بچا لیتا ہے پر تبھی اس کے سر پر بہت گہری چوٹ لگ جاتی ہے تین اور ویل یان ابھی ان دونوں کے پاس پہنچے ہی ہوتے ہیں کہ تبھی اسے بینگ کے ایکسیڈنٹ ہونے کی خبر ملتی ہے یہ تو گھپڑا کے بھاگے بھاگے اسے دیکھنے پھر ہسپیٹل ہی پہنچائے ہوتے ہیں بینگ کو ابھی تک خوش نہیں آیا تھا یہ تین کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں پر وہ نہیں مانتی آج رات وہ بینگ کے پاس رکھ کے اس کی کیاری کرنے والی تھی جیسے ہی موم اسے اس کا اتنا خیال رکھتے دیکھتی ہیں تو انہیں تین کو اپنی بہو بنانے پر ایک گرب ہونے لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے مشکل میں کسی کا ساتھ نہ چھوڑنے والی فائلی زہن نے مینگنا کو منا لیا تھا پر جیسے ہی یہ تین کے لڑکی ہونے کا ذکر کرتے ہیں بولی سینئر ان کی باتیں سن لیتا ہے بینگ کو اگلے دن ہوش آ چکا تھا اسے ٹھیک دیکھ کے تین ریلیف فل کرتی ہے تب ہی جیسے ہی موم آتی ہیں تو یہ حیران کہ وہ انہیں کلیرلی دیکھ پا رہا تھا مین اس ایکسیڈنٹ کے وجہ سے اس کی بیماری اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی یہ جانتے ہی موم تو بہت زیادہ خوش جاتی ہیں اب انٹری ہوتی ہے پیاری سی گرینی کی جو کہ تین کو بس ٹاپ پہ ملی تھی جیسے ہی تین کو پتا چلتا ہے یہ تو بینگ کی گرینما ہے گرینما ان سب کو بتانے لگتی ہیں کہ بچپن میں جب بینگ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جس کیوٹ سی لڑکی کا فیس دیکھا تھا وہ تین تھی تب ہی فوری دنیا میں یہ جسٹ اسی کا فیس ہی دیکھ پایا ایکشلی میں اس ایکسیڈنٹ کے پاس سے انہوں نے تین کا پتا کرانا سٹارٹ کر دیا تھا فائلی جب وہ انہیں ملی تب انہیں پھر ایک شرارت سوجی بینگ کے کلوز لے جانے کیلئے وہ لکھ والی انہوں نے ٹرک کی یوز کی تھی یہ سب جاننے کے بعد سب ہی خوش کہ انہیں تین جیسی لڑکی تو مل گئی گرینما اور موم اسے اپنی بہو اکسپٹ کر چکی تھی اس پاس سے بینگ بہت خوش ہوتا ہے تین کے لڑکی ہونے کی خبر سب کو مل گئی تھی اور وہ کوشما کو کالز کر کے پریشان کر کے ہی رکھ دیتے ہیں بینگ بڑے مجھے سے سنگلاسز لگا کے کالی جایا تھا تب ہی انہیں کوشما کال کر کے اپنے آفیس میں بلاتی ہیں جیسے ہی ٹیان کو پتا چلتا ہے کہ اب پورا کالی جی اس کے لڑکی ہونے کا جان چکا ہے تو وہ بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے اتنے دن ایک سیکرٹ رکھنے پہ وہ کوشما کو تھینکس کہتی ہیں اس کے سب ہی میرز کو جب اس بات کا پتا چلا تھا تو وہ حیران خیر وہ تو یہ سب چھپانے پہ اس سے ناراض ہونے کی بجائے ان کی تو بتیس سے ہی اندر نہیں جا رہی ہوتی تب ہی وے کے موں سے نکل جاتا ہے کہ میں تو اس کے لڑکی ہونے کا پہلی ہی جان گیا تھا یہ سنکے بینگ تو پھر اسے پکڑ لیتا ہے کہ آخر کیا دیکھ کے تو میں اس کے لڑکی ہونے کا معلوم ہوا بتاؤ ذرا پھٹیا انہیں سائٹ پہ کرتی ہے آج فرس ٹائم ہی وہ تو لڑکی کے روپ میں بینگ کے سامنے آئی تھی یہاں پہ وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ویل ابھی جانے سے پہلے وہ اس کے ساتھ شورٹ سا ڈانس کرتا ہے اب جیسے ہی کس کرنے والی ہوتے ہیں سارے ساتھی کباب میں ہڈی بننے آ گئے تھے وہ ٹیان کو جانے سے پہلے فیر ویل گفٹس دے نہیں آئے تھے ساتھ میں فوٹوز بھی بناتے ہیں ٹیان کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا تھا سو سیکیورٹی گارڈ اسے کالیش میں اینٹری نہیں ہی ہونے دے رہا ہوتا کچھ ماں باتوں ہی باتوں میں ان سب کو ہنٹ دے رہتی ہیں کہ کب گارڈز یہاں سے چڑے جاتے ہیں اسی دوران ہی ٹیان کو آنے کا موقع مل گیا تھا وہ یہاں پہ سب کے لیے بیجب بنائے پھر رہی تھی جو کہ بقاعدہ انہیں خود لگاتی بھی ہے یہ اس کی فرینشپ کی نشانی تھے یہ سب ہی مل کے ٹیان کے ساتھ ہی پھر بہت مستی کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے بھنگ سمائل کرنے لگ گیا تھا اس کے بعد وہ ٹیان کو لے کے گراؤنڈ میں ہی آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اس کے ساتھ قوالیٹی ٹائم سپن کرتا ہے دونوں آئس رنگ کو اپنا گھر سمجھ کے خوب ساری مستی بھی کرنے لگتے ہیں ایون کے شورٹ سا ڈانس بھی اگلی دن یہ بینگ کا میچ دیکھنے آتی ہے پر سٹیل سیکیورٹی گارڈ اسے اندر جانے ہی نہیں دیتا اب یہ ویڈیو کال پہ ہی وہ سب دیکھنے لگ جاتی ہے بینگ کا میچ شن کے ساتھ تھا دونوں ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں یہاں پہ سینئرز بھی موجود تھے جن کی بینگ سے بلکل نہیں بنتی تھی اسی چکر میں پہلا راؤنڈ تو وہ ہار ہی جاتے ہیں جب ریسٹ کرنے کی باری آتی ہے وہ تو بینگ کو بہت ساری باتیں ہی سنانے لگ گئے تھے اب ان کا پھر اگلا راؤنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ راؤنڈ بھی کوئی خاص اچھا نہیں جا رہا ہوتا کوئی بھی اچھے سے پرفارم کر ہی نہیں پا رہا تھا ان کے جب ہارنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو مینگچی اس سے ڈیسیجن لے کے ٹیان کے پاس آ کے اسے اپنی جگہ پہ رنگ میں جانے کے لیے کہتا ہے اسے دیکھ کے سب ہی خوش اب ان کی ٹیان کے ساتھ اچھی بنتی تھی سو یہ کیسے ہارتے اپنی بہت ہی اچھی پرفارمس دینے کے بعد فائنلی جیت پھر انہی کی ہوتی ہے اس بات سے سب ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں شین پراؤڈلی ویلیان سے ہینڈ شیک کرتا ہے وہ دل سے اسے اپنا بھائی اکسپٹ کر چکا تھا مینگچی کو کھول کر کے ڈیٹ پہ چلنے کو بولتی ہے کہ آج جو تم نے ڈیسیجن لیا ہے میں اس سے کافی امپریس ہوئی ہوں یہ سنکے مینگچی خوش ٹیان کھلے باروں کے ساتھ رنگ میں آگئی تھی اب تو وہ کسی اور کالیج میں ہی ایڈمیشن لینے والی ہوتی ہے تو بینگ اپسیٹ کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی اب یہ دونوں ادھر کھڑے ہی تھے کہ کوشوی اور باقی سب کی انٹری ہوتی ہے ٹیان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے کالیج میں گرلز آئیس ہاوکی ٹیم کو بھی رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ بہت خوش کہ اب مجھے کہیں نہیں جانا پڑے گا کوشما اور مینجن نے انگیشمنٹ کر لی تھی یہ بات جان کے سب بہت خوش ہوتی ہیں اور ان کی لیے گود لکھ وش کرتے ہیں زین اور مینجن بھی لوی ڈوی کپل بن چکے تھے شیاؤ اور ویلیان نے بھی اپنے فیلنگز کنفیس کر کے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا آسو سویٹ بینگ اور ٹیان اس پلیس پہ آتے ہیں جہاں پہ ان کی فرسٹ کس ہوئی تھی اب ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے وقت بینگ کے سر پہ آئس گر جاتی ہے ٹیان اسے لے کے سیڑ بر جیسے ہی اس کی اڑڈی سیدھی حرکتیں دیکھتی ہے تو جان جاتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ بینگ تو پھر اسے ہگی کر لیتا ہے دونوں کی معنو جیسے کہ لائف ہی کمپلیٹ ہو چکی ہو بینگ کی پھر سویٹ سی لف کنفیشن کے ساتھ ہی اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھینکس پر واچنگ آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگا مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا تھینکس